مدینہ مدبرہ یہ آیات پھر اتنی ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کی اثرات یہودی نے کھیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے اور کافی آپ کو دیل تکلیف نیائی ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جنیر کچھ نیشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں وہ سمجھتے کہ اس وقت توہین رسول کی جادو کا اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے زوفتاری ہوا ہے تو بہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم نظم نحار شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھئے کہ وہ بشریت کے جو نمازی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عصبت ملی ہے ایک مدرگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لئے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوضتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے ان دونوں کو دو علیدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے ان چیزوں کے اثراتیں بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کی رب کی فلق فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسماح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے یا گٹھلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخ بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صبح نہیں ہے بلکہ جو انگلی صورت میں آرہا ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاہت کر کے اس کو وجید مقشا ہے عدم سے عدم محض سے creation x نہیں لو بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تکثیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا potential element موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارہ دے دی کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی protection عطا کر دے potential خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قل آعوذو برب الفلق من شر ما خلق یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ دا مستقل وجود رکھنے والی شیئر نہیں ہے بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خلق الانسانو من عجل انسان کی سرشت میں جلز بادی ہے خلق الانسانو ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے انہا خلق الانسان فی آسر تقویم لیکن جو یہ ہیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادی وجود ہے اس میں تو زوف بھی ہے انہا الانسان خلق حلوع اذا مستہو شدو جذوان و اذا مستہو الخیر و منوع تو یہ تمام چیزیں جو ذہر میں رکھئے قل آعوذو برب الفلق من شر ما خلق جو بھی مخلوقات انہوں میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ دیاتا ہوں و من شر غاسق اذا وقب خاص طور پر یہ رات کیوں دھام لینے والی جو ہے رات اندھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں شیاتین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی قصے سے من شر غاسق اذا وقب سام بچو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں و من شر نفاسات شلوقت اور جو عورتیں گانٹے باندھ کر پھوکن مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونیں ٹوٹ کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفلی عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کی چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے منجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شئے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شئے ہے تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے عورات ہیں اچھے وظائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویز گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں ٹھونکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِن شَرِ خَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتابے ہیں عین عین حق کہ اگر انسان اس حسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنسکروں میں نہ پڑھیں یہی معوضتین اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے تو آپ اس کرتے رہیں اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکھتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویزات ہوتے ہیں اور وہ دھندہ بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی ہم آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے سورة الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو سورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں سورتوں پر اور صرف یہ دو سورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں اور ریسی پروکل نوٹ کر لیجئے پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ اور مدنی صورتیں سوہ چھ پارے پر پھیلے ہوئی سورہ بقرہ آل عبران نساء اور مائدہ اس کے ملکل برقس ریسی پروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں اور اس آخری سورت کا جو اور مل جائے گا پہلی سورت کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے اللذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پناہ مانتا ہوں یہ جو شیطان الائین ہے جس کے بارے میں آتا ہے انہ الشیطان یجری من انسان مجرد دم حضور کی حدیث ہے یہ یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود مسائط کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرائط کر رہا ہے یہ شیطان جو ہے اور یہ آب وہ بھی پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ النْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو بنایا ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اڈ اور لیویڈو اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے سفلی دائیات ہمارے جو اینیمن انسٹنکٹس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوٹنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھوک مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے اس کی اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے یہ ہے مسوسہ مسوس الخناس اور خناس کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ فوراں بھاگ جائے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھوٹنی تکائے گا اور پھوک مارے گا یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے اندر سے پہذا اس کے لئے یہ علیدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے